جو نہ میں نے الگ یار بند کر دیا یہ دیکھیں یار یہ دیکھیں فلوور جو نہ تھوڑا تھوڑا سا فلائی کر لیتی یہاں پر آ چکی اڑتے اڑتے اور یار سامنے والے ہمارے جیک کو دیکھیں بچارہ کتنا زیادہ ڈر گیا تھا یار میں نے تمہیں اس لیے باہر نکال آئی درہا جلدی سے اپنے کیج میں دوبارہ آ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ کے دوستو آپ سب خیریت سنگے تو آج کے ولوگ میں بھائی میں نے آپ سب لوگ سوالوں کے جواب دینے بہت سارے پیارے پیارے سے دوستی اور کومنٹس کر رہے تھے کہ بھائی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو آپ ولوگ کیوں نہیں بنا رہے ہو آپ اپنے ولوگ کو بڑا کیوں نہیں بنا رہے ہو آج کے ولوگ میں میں آپ کو اپنے سارے برٹس کے ساتھ میٹ اپ کرواؤں گا اور یہ بھی آپ کو وجہ پتا چل جائے گی کہ میں کیوں ولوگ نہیں بنا رہا تھا تو چلیں دوستو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے پیجنسے تو سب سے پہلے ہم آگئے ہیں اپنے پیجنس کے پاس تو بھائی میں آپ کو ان کے سیٹ اپ کے اپ ڈیٹ دیتا ہوا چلوں آپ دیکھ رہوں گے اس کے اندر بہت ہی بھائی ہمارے پاس کم یار کب اتر رہ گئے اور یہ بھی بے وکوف ہاپس میں فائٹ کر رہے اور یہاں پر دیکھیں بس ایک ایک جس نے دیا ہوا ہے دوسرا ایکس دیا ہوا تھا وہ تو بھائی خراب ہو گیا تھا تو میں سوچ رہوں بھائی ان کو کھول کے چھوڑ دیتا ہوں باہر ان کو نکال دیتا ہوں اور اب آپ یہ سوچ رہوں گے باقی جو دوسرے والے پیجنن ہیں وہ کہاں چلے گئے تو بہت بھائی افسوسنا خبر ہے اب میں آپ کو میں دکھاتا ہوں لیکن ایک منٹ یار ان کو باہر آنے دو چلو چلو جلدی سا آجو یہ دیکھیں بھائی یہ اڑ کر اوپر چلے گئے جب تک یہ اڑتے رہیں گے اور میں اپنا کام ختم کر لوں گا تمہیں باہر آنا ہے نہیں آنا مجھے لگ رہا شاید انہوں نے باہر نہیں آنا ہے تو اب آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے دوسرے والے پیجنن کے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس دوستو بہت سارے بھائی کیج جو بلکل فل بھر گئے یہ جتنے بھی کبوتر ہیں سب میرے بیمار ہو گئے اور ان کو اس طرح کی عجیب سی بیماری ہوئی ہے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا آپ کو اس ٹائم جو برابر والے کیج میں آ رہا ہمارا کینگ پیجن نظر نہیں آ رہا تھا یہ دیکھیں کینگ پیجن کو دیکھیں اور یہ باہر نکل چکا ہے یہ بس تھوڑا بہت جو ٹھیک ہو گیا ارے ارے گر گیا دیکھیں اوپر گر گیا ہے بھائی مجھے لگ رہا ہے گر گیا یار بے وکوف ارے وہاں سے بھی اڑ گیا اڑ گیا یہ آگیا آگیا یہ دیکھیں یہ بیماری ہو گئی یار ان سب کو مجھے اس لگ رہا ہے شاید جو نہ پتہ نہیں ہوا لگ گئی ہے کیا وجہ اس کو پکڑ لیتا ہوں پکڑ لیا بھائی میں نے اس کو اور یہ ہمارے کینگ پیجن کا حال دیکھیں یہ دیکھیں یار عجیب سی بھائی ان کو بیماریاں ہو گئی ہیں پتہ نہیں یار ہوا لگ چکی ہے یا ایسا کیا ہوئے زمین پر چھوڑ رہا ہے اس طرح سے یار یہاں وہاں پر جو نہ گر رہے ہیں اور اس کو بھی یار میں پکڑ لیتا ہوں بچارے کو جانا زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی چلو تم نیچے جاؤ اور یہ جو نیچے والے کیج میں یہ جو تینوں ان کو بہت برے طریقے سے بیماری ہو گئی ہے باقی اوپر والے تھوڑے سے سیٹ ہے لیکن اس کو دیکھیں گردن کس طریقے سے بھائی گھمارا ہے مجھے لگ رہا شاید جو نہ یہ لکوا کی بیماری ہو گئی ہے اور اس کے اندر یہ ایک بچہ یہ بھائی ہمارا جو نہ بلکل یار سیٹ ہے تو یہ ابھی میری نظر پڑی ہے اس کو نکال کر جو نہ اس والے کیج میں یار شفٹ کر دیتا ہوں چلیں بھائی یہ تو اچھی بات ہو گئی کیونکہ یہ بچہ جو نہ بلکل سیٹ ہے یہ دیکھیں کتنا یار پیار اور خوبصورت سا بھائی یہ ہمارا کبوتر ہے تو اس کے جو نہ بعد میں یار پرو پر ٹیپنگ وغیرہ کرلوں گا باقی جو نہ بھائی ان کو میں دوبارہ سے کلوز کر دیتا ہوں اور اب آپ کو لے کر چلتا ہوں بھائی کینگ کیج میں اور بھی دوسرے والے بڈز کے ساتھ ملواتا ہوں اس کے بعد ہم آگئے بھائی اپنی جو نہ فنچز کے باس ان کو دیکھیں ماشاء اللہ اپنی نیسٹنگ میں یار خوب جو نہ گھومتی رہتی ہیں آپ لوگ یار کافی زیادہ بھائی سوال کر رہے تھے کومنٹس میں میں نے سوچا کہ آپ کے جو نہ جواب یار میں لازمی جو نہ ویڈیو میں دوں گا یہ دیکھیں یار انہوں نے نیسٹنگ وغیرہ بنائی ہوئے سب کو جو نہ کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے لیکن پریشانی کی بات یہ کہ ایک بھی بچہ نہیں نکالا ہے جب سے دوستوں تقریباً ایک یا دو مہینے ہو گئے انہوں نے یار کوئی جو نہ بچہ شچا نہیں نکالا ہے کوئی جو نہ ایکس وغیرہ نہیں دیئے اب آپ لوگوں نے مجھے ایڈوائز دینے کہ میں کیا کروں یار اس کو جو نہ پورے کو میں سوچ رہا ہوں کیج کو یار سیل کر دو اس کالونی کو اور اب چلتے ہیں بھائی سب سے امپورٹن والے سوال کے بعد جو کہ ہمارے بہت زیادہ دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کی فیونا اور ہوگی کا کیا ہوا ان کے ایکس کا کیا ہوا بھائی فیونا اور ہوگی کو یار یہاں پہ جو نہ میں نے الگ یار بن کر دیا یہ دیکھیں یار یہ دیکھیں فلوور جو نہ تھوڑا تھوڑا سا فلائی کر لیتی یہاں پر آ چکی اڑتے اڑتے اور رسومنے والے ہمارے جیک کو دیکھے بچارہ کتنا زیادہ ڈر گیا تھا یار میں نے تمہیں اس لیے باہر نکال آئی درہا ہوں جلدی سے اپنے کیج میں دوبارہ آ جاؤ میں اس کا نام بھی بھول گیا تھا ہماری پہلے والی ایگلز کا نام فیونا تھا نا میں یہ سمجھ رہا تھا شاید اس کا نام بھی فیونا لیکن آپ کو یاد ہوگا بھائی اس کا نام ہم نے جو نہ فلوور رکھا تھا تو ان کے جو ایکس بغیرہ تھے نا وہ بھائی سب کے سب جو نہ خراب ہو چکے تھے ہمارے جو اوپر پیجنس بیٹھے نا مجھے لگ رہا پتہ نہیں یار کسی چیز سے جو نہ ڈر رہی ہے تو شاید اسی جیس سے جو نہ ڈر رہے ہیں ان کی اوپر سے نظر پڑی ہے نا رہی ہے دیکھیں یہاں سے وہاں یہ جمپیں لگاتی رہے گی سب کو جو نہ پریشان کرتی رہے گی تو اب آپ کے سوال کا بھائی میں نے جواب دے دیا کہ انہوں نے اپنے ایکس کو خراب کر دیا تھا اور کافی عرصے سے جو نہ اس والے پیر کو میں نے الگ کر کے رکھا ہوئے اب دوبارہ سے اس کو یہ والے کیج میں بند کر دوں گا اور یہاں پر میں نے اوگی کو رکھا ہوئے اور یہ نیچے جو نہ بلکل مٹی والی جگہ ہے اس کے اندر جو نہ بلکل بھائی یہ سیکیور ہے ایک منٹ یار پہلے بھائی اس کو جو نہ بند کر دیتا ہوں ورنہ یہ سب کو جو نہ تنگ کرتی رہے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو بھائی دوبارہ سے بند کر دیا اور آپ لوگ ایسا مت سمجھنا کہ یار میں نے ان کو بھائی قید کیا ہوا یا میں ان کو کوئی تکلیف دے رہا ہوں بھائی یہ میری طرف سے بلکل آزاد ہے لیکن ابھی جو نا سہی ترکے سے فلائی نہیں کر سکتی ہیں اگر میں اڑاؤں گا دیوار سے نیسے گر کر کسی جو نا گلی وغیرہ میں چلی جائیں گی گلی وغیرہ میں گئی تو بھائی ان کے اوپر جو نا بھائی دوگز وغیرہ اٹک کر دے گا باقی اب ہم آگئے ہیں بھائی اپنی جو نا ڈو کے پاس اور ڈو کو دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سے جو نا یہ پیر یار بن چکا ہے مجھے ان کا جو نا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بھائی دونوں میل ہیں یا میل فی میل ہیں اور اس کے آپ جو نا سر پیار نشان بھی دیکھ رہوں گے چوٹ کے اس کے یہ جو نشان ہے نا یہ دوستو ہماری یار مرگی اور جو نا ڈکی اور اس کے لاؤں ہماری گنجو اور اس کی موم نے بھائی یہ سب کچھ کیا ہے اور اس بیچارے کے جو نا بڑی خطرناک سی بھائی چوٹے مار دی تھی پھر میں نے دوبارہ اس کو جو نا کیج میں شفٹ کر دیا تھا تو انشاءاللہ بھائی ان کا پیار بن جائے گا مجھے لگ رہا میں نے رات والا یار پانی بھی نہیں نکالا یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھائی برٹس کو جو نا بیمار کرتی ہیں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں آئی اپنے جیک کے پاس اور جیک نے بھائی دیکھے اپنے آپ کو یار کتنا نقصان پوچھا دیا اس کی جو نا چونچ میں جو نا یار زخم ہو گیا ہے یار ابھی ابھی جب میں نے بھائی یہاں سے فلور کو باہر نکالا تھا نا وہ اڑکر یہاں پر آئی نا اس نے اپنے موہ پہ جو نا بہت برے طرقے سے زخم کر لیا جیک نے شاید یار یہ جالیوں کے ساتھ جو نا ادھر ادھر اس نے ٹکریں ماری ہے نا اسی وجہ سے ہو گیا ہے میں ایک منٹ یار اس کو صاف کر دیتا ہوں آپ کو جو نا یار زخم والی چیزیں میں دکھا نہیں سکتا ہوں یار بڑے برے طریقے سے بھائی اس کے چھوٹ لگ گئی ہے اس کو یہاں پر شفٹ کر دیتا ہوں اس کو جو نا یہاں پر جیک کو شفٹ کر دی ہے باقی اب دیکھتا ہوں ارے ارے وہاں سے دوو کو دیکھیں بھائی اس نے تو اپنا ہی کام شروع کر دی ہے جیک کو میں نے اس کے پاس چھوڑا نا یہ دیکھیں فل مستی میں آگئی ہے اور یہ آواز یار کتنی پیاری پیاری سے نکالتی ہے پہلے ہستی ہے اور پھر جو نا بلکل یار پیجنس کی طرح آواز نکالتی ہے اور بلکہ یار بیک سیٹ پہ جو نا بھائی دوسری بھی آگئی ہے جس کو میں جو نا میل سمجھ رہا تھا مجھے پتہ نہیں چل رہا یار یہ دونوں میل ہیں یا دونوں میل فیمیل ہیں اب آپ بیک والی کو آپ دیکھیں کتنی پیاری سے یہ آوازیں نکال رہی ہے جیک کو دیکھ کے اور جیک کے جو نا بیچارے کیا بڑے برے ترکی سے چھوٹ لگ گئی ہے میں آپ کو زیادہ جو نا نزدیک سے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ بھائی یوٹیوب جو نا فوراں سے بھائی سٹرائک بیچ دے گا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور یہاں سب جیک نے بھی جو نا تھوڑی سی بھائی مستیاں شروع کر دی ہیں اب جیک نے اپنی مستیں شروع کیے نا یہ بھاگ کر جو نا اوپر آ گئی ہے اور باقی یہ نیچے والا میل جو نا بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے چلیں بھائی جیک جو نا بلکل اب سیف ہے اور اب آپ کو لے کر چلتا ہوں بھائی اپنے پیارے سے دوست کے پاس جو کہ آپ لوگ کا بھی دوست ہے میرا بھی دوست ہے ہمارا دوستو لیٹل جون کافی عرصہ ہو گیا آپ لوگ کی بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی دیکھیں کتنی جلدی یہ باہر آئی اور کتنا خوش ہو رہا ہے یہ ویلوگ میں آنے کے بعد ہاں لیٹل جون کچھ کہنا ہے تم نے یار آپ میرے لیے نہیں بھائی لیٹل جون کے لیے ویڈیو کو جو نا لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں دوستو آپ لوگ کی اس طرح کیسے سپورٹ ملتی رہے گی پھر بھائی میں بہت ہی مزے مزے کے ویلوگ بناتا رہوں گا تو چلیں بھائی اس کو ہمیشہ کی طرح میں اپنے شولڈر پہ لے لیتا ہوں باقی یار یہ جو نا بھائی میرا کان پکڑ لیتا اکثر اور اس طرح سے جو نا مجھے کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے ویلوگ بناتے ہوئے لیکن ابھی میں نے اس کو بٹھا تو لیا کوئی جو نا غلط عرقت نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوش دیکھیں خوش کتنا زیادہ ہو رہا ہے چلو بھائی بیٹچو باقی آ گئے ہیں دوستو ہم اپنے پیجنس کے پاس ماشاءاللہ سے یار پیجنس نے بھائی اچھا ریزلٹ دے رہے لیکن ان کے بھی جو نا بچے بس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد جو نا ان کے بچوں کا کام تمہا ہو جاتا ہے یہ آپ کو سامنے والے باکس میں بھائی دکھاتا ہوں ایک پیارا سا بچہ آپ دیکھیں بیبی کتنا یار پیارا اور کیور سا بچہ ہے اور یہاں پر ایک اور ایکز رکھا ہوا تھا وہ شاید جو نا خراب ہو گیا ہے اور یہ نیچے والے میں دیکھیں یہ بھائی لکھا کے جو نا دو ایکز رکھے ہوئے ہیں میرے خیال سے پتہ نہیں شاید جو نا خراب ہو گئے ہیں اور اس کے بعد دوستو اب ہم چلتے ہیں بھائی یہاں والے کیجز میں یہاں پر بھی جو نا یار کچھ کبوتر بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں ابھی جو نا لکھا کے یار ایک فیمل بیٹھی ہوئے ہیں پیارا سا نیسٹنگ منا کر لیکن یہ یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئے بھائی اور یہ برابر والے میں ایک ایکز رکھا ہوا ہے یہ ایکز مجھے سمجھ نہیں آرہا بھائی یہ کس کا ایک منٹ اور یہاں پر دیکھیں یہ فیمل بیٹھی ہوئے ایسا تو نہیں کہ اس فیمل نے جو نا یہاں پر یہ ایکز دے دیا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں اس ویلے ایکز کو جو نا اٹھا کر اس کے پاس رکھ دیتا ہوں یہ لو یہ تمہارا ایکز ہے تمہارا یہ ارے مجھے کاٹ مت جانا ہاتھ پر اچھا اچھا میں رکھ رہا ہوں بیٹھ چو بیٹھ چو بیٹھ چو اچھا اچھا بھائی میں نے رکھ دیا رکھ دیا یار میں نے ایکز غصہ کر رہی تھی بھائی بہت زیادہ لیکن اب جو نا میں نے ایکز رکھ دیا ہے اب یہ ایسا نہ ہو کہ یہ باہر نکل کر یار دوبارہ اٹھ جائے چلو جاؤ اچھا بیٹھ جاؤ اپنے ایکز پر ارے دیکھیں اٹھ گئی اٹھ گئی باہر آ گئی کتنی یار خوبصورت فیمل ہے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ارے یہ اس کا کیا ہوا ہے شاید یار یہ ایکز دینے والی تھی اور ایکز جو نا اس کے پیٹ میں ٹوڑ گیا ہے میری وجہ سے یار یہ پریشانی ہو گئی ابھی آپ کو نزدیک سے نہیں دکھا رہا ہوں کتنا زیادہ دیکھے گند نکل ہے اس کے پیٹ سے بڑا عجیب کام ہوا ہے یار کیا کر دیا بھائی میں نے میں اسی وجہ سے جو نا بڑھ سے یار زیادہ دور رہتا ہوں میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہوں لیکن وہی کام ہوا شاید میرے خلصے ایک ایکز جو نا اس کا ٹوڑ گیا ہے کچھ حصہ نیچے بھی گیرا ہے اور کچھ آپ دیکھ رہوں گے یہاں پر جو نا بلکل پانی کی طرح نکل گیا ہے باقی اب میں آگے ہوں بھائی لیلا مجنو کے باس لیلا مجنو نے تو بھائی صرف جو نا دو یا تین ایکز دیا تھے اس کے بعد جو نا ابھی تک یار کوئی جو نا خاص ریزلٹ نہیں دیا ہے اور میں سوچ رہوں بھائی لیلا مجنو کا بھی یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کو جو نا بھائی سیل کر دیں یا ان کو جو نا چینج کروا کے جو نا کوئی دوسرے ہم لیلا مجنو پیارے سے لے کر آئے ہیں تو باقی آپ لوگوں نے یار لازمی بھائی ایڈوائز دینی ہے اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ڈکس کو یار اس کو جو نا میں نے بھائی وہ والے کیج میں جو نا عمر کیت کی سزا سنا دی تھی آپ کو تو پتہ ہی ہے اور اس والی مرگی کو بھی جو نا میں نے ایکس کیو پر بٹھایا تھا لیکن ان کی دوستی کی ایسی داستان ہے جو میں آپ کو سناوں گا نا انشاءاللہ بھائی کل کے ویلوگ میں اور آپ کو جو نا پریکٹیکل بھی دوستوں کر کے دکھاں گا یہ دونوں نا ایک دوسرے کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتے ہیں جب ہم نے مرگی کو نیچے ایکس کیو پر بٹھایا تھا نا یار سارے اپنے انڈے پی گئی تھی اور ڈکس بھی جو نا بلکل یار اس مرگی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں جہاں وہ جاری ہیں اس کے جو نا پیچھے پیچھے جاری ہے بڑی عجیب بھائی دوستی ان کی یار ہمارے پیجنس بھی بھائی واپس آگایا اڑ کر اور چلیں یار اب ان کو بھائی کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں باقی یہاں سے جو نا میں یہ گراس لے دیتا ہوں گراس یار ہم اپنے جو نا بھائی ریبیٹس کو دیں گے اب آپ دیکھنا بھائی جیسے جو نا ریبیٹس یار گراس دیکھیں گے نا فوراں سے بھائی پہنچ جائیں گے آجو 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 شاب باش شاب باش اوہو یہاں پر گنجو کو دیکھیں بھائی گنجو دن سے یار فائٹ کر رہا ہے اور گنجو کی موم بھی آگئی ہے یار یہ جو نا بھائی ریبیٹس کے بچوں کو بلکل بھی معاف نہیں کرتی ہے ارے ارے یہ لو کھالو 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 دوست کے پاس ان دونوں کی دوستی کے تو بھائی ایسے ایسے واقعی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءال اگلے ویلوگ میں آجو ٹکی اور یہ اب مزے کے ساتھ آگئے ہیں بھائی گراس کھانے کے لئے میں کام کرتا ہوں یار ان کو جو نا بھائی الگ دے دیتا ہوں مرگیوں کو گراس کیونکہ یہ ایک ساتھ کھائیں گے نا پھر جو نا ان سے لڑتی رہیں گے یہ لو جاؤ تم وہاں پر کھالو یہ دیکھیں بھائی گنجور اس کی موم تو چلے گا باکہ سب وہاں پر کھالیں گے اور ریبٹس ہمارے یہاں پر گراس کھا رہے ہیں تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کے ویلوگ امید آپ کو کافی زیادہ مزہ آیا ہوگا اور اگر آپ لوگ کے بھائی کوئی بھی سوال ہوں کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو تو کومنٹس بکس میں لازمی پوچھے گا انشاءاللہ بھائی کل کی ویڈیو میں جو نا آپ لوگ کے کومنٹس ریڈ کر کے آپ لوگ کو جواب دوں گا تو میں نے سوچا یار کافی ٹائم ہو گیا بھائی آپ بھی سوچ رہوں گے کہ میں لوگ کیوں نہیں بنا رہا ہوں تو میں نے دوستو آج آپ کو اپنے سارے برٹس کے ساتھ ملا دیا ہے اب میں سوچ رہوں اپنے سیٹڈک کو ہمیں جو نا بڑک کرنا چاہیے اور آپ سب کی یار اسی طرقے سے سپورٹ رہے گی نا اس کی ہم نے سب سے پر لیار چھت کا کام کروانا ہے اب میں سوچ رہوں اس کی چھت کو جو نا ہم نے اس طرقے سے بنانا ہے بارش وغیرہ سے دھوپ وغیرہ سے بلکل محفوظ رہے دیکھیں بس میں تھوڑی سی در چھت پر آئے ہوں نا میرے پسینہ دیکھیں پھر یار ہی ہمارے برٹس کی تو بھائی ہمت ہے بچارے جو نا اتنا سروائب کر رہے ہیں بس دوستو آپ لوگ کی دعائیں اور آپ لوگ کی سپورٹ رہی تو ہم جو نا انشاءاللہ بھائی اپنے سیٹ اپ کو اور مزید اچھا بنائیں گے بھائی ہوپ کہ دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کافی زیادہ پسند نہیں ہوئی تو ویڈیو پسند نہیں ہے تو اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں اگر آپ میرے سینل پر نیو ہیں تو میرے سینل شریف آدمی کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کل ایک نیو ٹوپک نیو ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ